ہیلو گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بہت ہی آسان اور مسیددار بہت ہی سوفٹ اسفنچ کیک کے ریسپی یہ ہم بنائیں گے بغیر اون کے اور بغیر الیکٹرک بیٹر کے جن لوگوں کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے اور اون بھی نہیں ہے تو وہ بھی گھر میں آسانی سے کیک بنا سکتے ہیں جوسر بلینڈر میں ہم یہ کیک بنائیں گے بغیر اون کے اور یہ دیکھیں اتنا سوفٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ آپ نے بغیر آون کے اور بغیر بیٹر کے ہی کیک بنایا ہے بہت ایسی ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے جس کی کونٹیٹی ٹو ففٹی گرام بھی ہے اور اس کے علاوہ دو چائے کے چمچ بیکنگ پاورڈر ایٹ کیا ہے اگر میجرمنٹ سپون اور کپ یوز کریں گے تو زیادہ اچھا ہے اب ان چیزوں کو ہم چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اب یہاں پر جوسر بلینڈر آپ نے لینا ہے اور اس میں آدھا کپ آپ نے آئل ایٹ کرنا ہے آدھا کپ آئل ایٹ کرنے کے بعد آدھا کپ ہی آپ نے دودھ ایٹ کرنا ہے سیم آپ نے کپ یوز کرنا ہے آئل اور دودھ کا اس کے علاوہ آدھا کپ چینی ایٹ کی ہے سیم میجرنگ میں نے کپ لیا ہوا ہے اور ایک چتھائی کپ میں نے اس میں کوکو پاورڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ دو میں نے انڈیئٹ کیے ہیں اور اب ہم اسے کور کریں گے اور اسے بلینڈ کر لیں گے آپ نے بہت اچھے سے اسے بلینڈ کرنا ہے بہت ایزی ہے ریسیپی ہے تین سے چار منٹ تک آپ نے بلینڈ کرنا ہے بیٹر میں بہت ٹائم لگتا ہے اور جبکہ ہم بلینڈر میں بناتے ہیں تو آسانی سے بلینڈ ہو جاتا ہے صرف اور صرف میں نے تین سے چار منٹ اسے بلینڈ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب آپ اسے ایک باول میں نکالیں سارے مکسچر کو اچھا ساری چیزوں کو آپ نے روم ٹیمپریچر پر لینا ہے دودھ کو بھی اور انڈوں کو بھی کیونکہ جب ہم بیکنگ میں چیزیں یوز کرتے ہیں تو روم ٹیمپریچر پر لیتے ہیں فریج میں رکھیوئی چیتیں نہیں لیتے کیونکہ اسے پھر جو ہے کیک وغیرہ اچھے سے نہیں بنتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے اب جو ہم نے میدہ اور بیکنگ پاورڈر اسٹارٹ میں چھاند کے سائٹ پر رکھا تھا وہ اس میں سارا کا سارا ایٹ کر دیا ہے اور گھر میں سب کے وزکر موجود ہوتا ہے تو آپ نے وزکر سے اسے بس اچھی سے مکس کرنا ہے زیادہ آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہے یا وزک اس کو زیادہ نہیں کرنا ہے بس اچھے سے مکس کریں کہ کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہوئی دیکھیں کتنا سموت سا پیٹر بن کر تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ نے بیکنگ مال لینا ہے اور اس سے پہلے آئل سے گریز کر لینا ہے اور گریز کرنے کے بعد آپ نے اس پر بٹر پیپر رکھنا ہے اچھے سے چاروں سائٹ سے ہر سائٹ سے بلکہ آپ نے اسے گریز کرنا ہے اور بٹر پیپر رکھیں اور بٹر پیپر پر بھی یہ آئل والا برش آپ نے پھیر دینا ہے بٹر پیپر کو بھی گریز کر لینا ہے اب اس میں آپ نے سارا کا سارا کیک بیٹر ایٹ کرنا ہے بہت ہی سمودھ سا بیٹر بن کر تیار ہوا ہے اور بیٹر کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کیک بھی بہت ہی مزیدار بننے والا ہے تو یہ دیکھیں سارا بیٹر میں نے ایٹ کر دیا ہے اور بیٹر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے مالٹ کو ٹیپ ضرور کرنا ہے اس طرح اگر کوئی ببلز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر نہیں رہتے اچھے سا آپ نے اسے ٹیپ کرنا ہے تاکہ یہ سیکونس میں لیول ہو جائے اب یہاں پر میں نے کڑھائی لی ہے آپ لوگ پتیلہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں اس طرح سے آپ نے سٹینٹ رکھنا ہے اور سٹینٹ رکھ کے اسے کور کر کے دس منٹ تک پری ہیٹ کر لینا ہے دس منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ کیا ہے اب اس میں میں کیک مالٹ رکھ رہی ہوں اور اسے اچھے سے آپ نے کور کرنا ہے کہ ہیٹ وغیرہ باہر پاس نہیں ہونی چاہیے اب پہلے ایک منٹ تک آپ نے درمیانی آج پر اسے پکانا ہے اور پھر آج کو آپ نے بلکل ہلکہ کر کے چالیس سے پنتالیس منٹ تک اسے بیک کرنا ہے اور آپ نے اس کا ڈھکن نہیں ہٹانا ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آون میں بھی تیس منٹ کے لیے پری ہیٹیڈ آون میں ون ایٹی ڈگری سیلسیس پر آپ بیک کر سکتے ہیں دیکھیں کیک کتنا اچھا رائز ہوا ہے اب چالیس منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے وڈین اسکیورٹ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اگر وہ بلکل ساف سدری باہر آئے تو مطلب کیک آپ کا تیار ہے اور اگر گلی اسٹک باہر آئے کیک اس پر لگا ہوا ہو تو آپ اس کو اگین دوبارہ بیک کرنے کے لیے رکھ دیں اب تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اسے ڈی مولٹ کرنا ہے گرم گرم اگر آپ ڈی مولٹ کریں گی تو کیک ٹوٹ جاتا ہے اور صحیح سے کٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے کیک کی یہ دیکھیں کیک بند کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی سونجی بہت ہی سافٹ یہ کیک بنا ہے اب اس پر سے بٹر پیپر ہٹا لیں گے اور اس کی کٹنگ کریں اور آپ نے اسے اوون کے بغیر پتیلے میں بیک کیا ہے بہت ہی سافٹ بند کر تیار ہوتا ہے چائے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزدار یہ ریسپی ہے آسان ریسپی ہے تو اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ